نمشکار میں ہوں ششان گوستی اور آپ میں ساتھ دیکھنا سرو گل چکے ہیں نیوز پلس کل شپالی آدف کے ودایق پت کی شپت لینے کے بعد سے ہی سیاسی گلیاروں میں کیاسوں کا دول جاری ہے ایسا اس لیے بھی کیونکہ ودایق پت کی شپت لینے کے ترنتی بعد وہ سی ایم یوگی آدھتناس سے ملنے پہنچے ہوا ایسا کہ شپالی آدف نے ودایق پت کی شپت لی شپالی آدف یوپی کے جسون نگل سیٹ سے ودایق ہیں اس کے بعد دیر شام مکہ منتری آواز پہنچ کر سی ایم یوگی آدھتناس سے ملاقات کی دونوں کے بیچ بیس منت سے بھی ادھک دیر تک باتچیت ہوئی سیاسی گلیاروں میں یہ چلچہ ہونے لگی کہ شپال بھاچپا کا داون تھام سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے ترنت بعد سی ایم یوگی نے سنگٹن کے بڑے نیتاؤں کو بھی چلچہ پر بلایا بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ انہوں نے بھاچپا راست سبا بھی بیس سکتی ہے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ سادہ پرطاب شکلہ شف کمار بیریہ سہیت ان کے کئی قریبی نیتا پہلے ہی بھاگوا کھیمے میں جا چکے ہیں شپال کے بھاچپا میں جانے کی اٹکلوں کو اس لیے بھی ہوا مل رہی ہے کیونکہ نہ تو ان کی او سے اور نہ ہی ان کی پارٹی کی او سے اس کا کھنڈن کیا گیا شپال نے ودایپت کی سپت لینے کے بعد بدوار کو میڈیا سے بس اتنا کہا سمیں آنے پر سب بتاؤں گا انتظار کیجئے دیکھئے نیوز پلس کی اس وشے پر چلچا شبی جی آپ کا بہت بہت سوگت ہے نیوز پلس پر شکریہ شبی جی کس طرح سے دیکھتے ہیں کل شپال یادو ودایپت کی سپت لیتے ہیں اس کے بعد سیدھے ہی مکھ منتری یوگی آدھتنا سے ملنے پہنچ جاتے ہیں دیکھیں یہ اپرتاشت نہیں ہے یہ جو بھی پورا گھٹنا کرم ہوا ہے یہ گھٹنا کرم اس دن سے جنم لے لیا تھا اس گھٹنا کرم کی نیو اس دن پڑ گئی تھی شپال یادو کو نہیں بلایا گیا تھا دیکھیں ٹیکنیکلی میں پھر وہی بات کہوں گا کہ دنیا کچھ بھی کہے اور کسی بھی طریقے کا ورغلانے کی بات کی جائے لیکن تقنیقی طور کے اوپر شپال یادو سماجوادی پارٹی کے ودھائک ہیں سائیکل سیمبل پر چناؤ لڑے تھے اس لیے ان کو اس ودھائک دل کی بیٹھک میں بلایا جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے آپ ان کو مت جو ہے وہ نیتا پرتفنش بنائیے ان کو کوئی ذمہ داری مت دیجئے لیکن کم سے کم کسی کے مان سممان کے ساتھ آپ کو انیس بیس کرنے کا عدھکار نہیں ہے یا آپ نے اپنی طرف سے دیفنیشن گرڈی کے ساتھ وہ پرسپا کے ادھاکش ہیں وہ فلانے کے ادھاکش ہیں ان کا اپنا دل ہے ٹھیک ہے ان کا بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے وہ سنگٹھن چلا رہے ہیں بہت ساری سویم سیوی سنستائیں چلا رہے ہیں لیکن ان کی پہچان سماجوادی پارٹی کے ویدھاک کے طور پر ہے کم سے کم صدن میں وہ جو بیٹھنے کی ویوستہ ہے ان کی وہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہوگی نہ کی کوئی پرسپا جیسا کوئی سنگٹھن ویدھان سبھا میں اس کا کوئی احچتی نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ نیو اسی دن پڑ گئی تھی شپالی آدھو ناراض ہو گئے تھے پھر اٹاوہ گئے اٹاوہ سے دلی گئے مولاہیم سنگھ یادہو سے بات چیت کی اور اس کے بعد پھر وہ لگاتار جو ہے وہ چار پانچ دن جو ہے وہ بھرامن کرتے رہے کل وہ جب سارے ویدھاکوں نے شپت لے لی تھی تو کل وہ ویدھان سبھا جھکش کے کمرے میں گئے وہاں پر ان کو شپت دلائی گئی اور ٹھیک اس کے بعد وہ وہاں سے پانچ کالی داس مہارک پہنچے جو مکہ منتری یوگی آدیتنات جی کا نیوازستان ہے وہاں پر بیس منت تک ان کی بات چیت ہوئی اور ٹھیک جیسے ہی وہ جوگی آدیتنات جی کے آواز سے باہر نکلے اسی کے بعد جو ہے سوطند دیو سنگھ کو بلائیا گیا سوطند دیو سنگھ وہاں پر پہنچے کیا بات چیت ہوئی کیا لب بولو آپ نکلا کیا نشکش نکلا یہ کسی کو نہیں پتا ہے لیکن قیاس لگائے جا سکتے ہیں کہ سمبھاوتہ جو آپریشن شپال چنگ یادہو ہے وہ اس کو ہری جھنڈی دے دی گئی ہے اور اب جو ساری چیزیں ہیں وہ سمیہ پر جیسے جیسے کل شپال یادہو سے بات چیت کی گئی اور انہوں نے کہا کہ صرف آج وہ بدھائیت کے طور پر شپت لینے کی بات کریں گے باقی کب کیا بولنا ہے وہ سمیہ آنے پر بتائیں گے لیکن ابھی یہ کہنا جلدبازی ہوگا کہ شپال یادہو کوئی بغاوت کرنے جا رہے ہیں یا شپال یادہو کے مند میں جو ہے سماجوادی پارٹی کے پر کیا ہے یہ تو شپال یادہو ہی بتا پائیں گے اور ان کی جو کارشیلی ہے اسے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن ششانگ صاف طور پر یہ بالکل کلیر ہے کہ شپال یادہو ناراض ہیں سماجوادی پارٹی سے جس طریقے سے انہوں نے پہلی بار اپنے ناراضگی کھل کر ظاہر کی ہے اور انہوں نے بیٹھک میں حصہ نہیں لیا سہیہوگی دلو کی جو بیٹھک بلائی گئی تھی اس میں حصہ نہیں لیا تو کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک شپال یادہو اب کسی پرکار کے کوئی مانڈ والی کی جو ہے وہ اس قطی میں نہیں ہے وہ آرپار کے لڑائی لڑیں گے اور جہاں تک میں نے جو پورا اس 111 ویدھائکوں کو observe کیا ہے دیکھا ہے تو اس میں ایسے بہت سارے ویدھائک ہیں جو سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھیکش اکلیش یادہو جنہیں نہیں پسند کرتے ہیں یا جن کے ساتھ جو ہے ان کا تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ پارٹ ون میں جب 12 سے 17 کے نیچ میں سرکار تھی تو من منٹا ہوتا فلحال شپال سنگھ یادہو جی کا جو اپیسوڈ ہے جو آپریشن ہے وہ کہاں جائے گا کس استیتی میں مورت روپ لے گا وہ ابھی سمیہ بتائے گا لیکن ابھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر سب شانتی شانتی جی شبیجی ابھی آج کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی سب شانتی شانتی اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنے واد ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے تاجہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیوش پلس نیوش پلس 24x7 چینل کو سبسکرائب کریں اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں